موسیقی 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 ایچاکو شنکر کے رکسار کو اندر تک چیرتا چلا گیا تھا اور میں رکسار کی سفید چربی کے نیچے سے اُبلتے ہوئے خون کا دلکش نظارہ دیکھا تھا اس واقعے کے بعد میرے اور شنکر کے درمیان تھن گئی تھی میرا گروہ شنکر کی طرح بہت بڑا نہیں تھا مٹھے بار ساتھی تھے لیکن جتنے بھی تھے جانی سار تھے سب نے خوب جم کر میرا ساتھ دیا تھا لکھنوں اور پھر جیلندر اور کپور تھلہ میں کسی جگہ ہم نے شنکر کے سامنے کچھ نہیں دیکھے تھے کانفرنس روم میں مجھ سے ان واقعات کے بارے میں جو کچھ پوچھا جاتا میں بتاتا رہا تقریباً دو گھنٹے بعد یہ نشست برخواست ہو گئی اور ساہی صاحب مجھے ساتھ لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آ بیٹھے اس کمرے میں مکمل تنہائی تھی ساہی صاحب نے میرے لئے چائے اور بسکٹ مانگوائے ایک طرح سے یہ پیشگی ناشتہ تھا کیونکہ اب صبح ہونے والی تھی کرمہ گرم چائے سے شب بیداری کے اثرات زائل ہونے لگے ساہی صاحب نے اٹھ کر ایک کھڑکی سے پردے ہٹا دیئے صبح کا ملکجہ اجالہ کمرے میں جھانکنے لگا ساہی صاحب کے چہرے پر جوش نظر آ رہا تھا میری آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگے شاہ جہاں تمہیں کچھ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا میں تمہیں ایک نہائیت اہم ذمہ داری سونکنا چاہتا ہوں یہ ذمہ داری کا تعلق شنکر سے ہے تمہیں اس کی گرفتاری میں پولیس کے مدد کرنا ہوگی میں نے کہا ساہی صاحب حیرت کے بات ہے پولیسی قیدی سے مدد طلب کر رہی ہے وہ بولے قیدی تو تم ہو اور اس بات سے تمہیں خود بھی انکار نہیں ہوگا تاہم میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے مدد کر کے تم اپنے لئے بہت سی آسانیاں پیدا کر لوگے اے ان ممکن ہے کہ سپیشل کیس کی حیثیت سے تمہاری سزا پر بھی نظر سانی کی جائے میں ساہی صاحب کی باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا اور یہ بھی جان رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں وہ ایک تخلیقی ذہن کے مالی کے انسان تھے مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے ہمیشہ نت نئر راستے اختیار کیے تھے اور کامیاب رہے تھے مجھے شنکر کے سامنے لانے کا منصوبہ بھی یقین انہی ہی کا تیار کردہ تھا یہاں اتفاق ان صورتحال کچھ عجیب رنگ اختیار کر گئی تھی چاگردار قادر زمان نے مجھے ساہی صاحب کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھیجا تھا اور ساہی صاحب نے مجھے بھی اس گناہ میں شامل کر لیا تھا جس کی پاداش میں ان کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں یعنی شنکر شکرا کی تلاش ساہی صاحب نے اپنے سوچتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور عجیب سے لہجم بولے شاہ جہاں میں اول روز سے تم پر بھروسہ کرتا آیا ہوں اول روز سے میری مراد وہ دن ہے جب میں نے تمہیں لاہور جیل کے آہاتے میں دیکھا تھا بعد میں گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اعتماد اور بھروسے کی یہ کیفیت میری اندر مستحق کم ہوتی گئی میں بغیر کسی ہچکچاٹ کے کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہاری قدر کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم میری اعتماد پر پورے اتروکے اس کے بعد وہی باتیں ہوئیں جو پہلے سے میری ذہن میں تھی ساہی صاحب نے مجھے آگاہ کیا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پر مجھے رہائی دلائی کھے اور افسران کو اس عمر کی زمانت دی ہے کہ شنکر کا مسئلہ ہوتے ہی میں پھر خود کو جیل حکام کے سپرد کر دوں گا میں نے اس سلسلے میں سوچنے کے لئے ساہی صاحب سے تھوڑا سا وقت مانگا وہ زیرے کے انسان تھے جان چکے تھے کہ میری سوچ بیچار ان کے حق ہی میں جائے گی انہوں نے بلا حجت مجھے محلت دے دی اس کے ساتھ سا یہ تسلی بھی دی کہ شگفتہ اور انجم کی طرف سے پریشان ہونی کہ مجھے اب قطیز ضرورت نہیں تھی وہ دونوں ان کے ساتھ ان کی کوٹھی میں رہیں گی اور ان کے طرف سے ایک لمحے کی غفلت بھی نہیں برتی جائے گی میں خود بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ سخت انجم اور شگفتہ کے لئے ساہی صاحب کی کوٹھی سے بہتر ٹکانا اور کوئی نہیں ساہی صاحب کی محفوظ محل وقوع واریکوٹی ہر طرح سے مناسب تھی ویسے بھی جب سے ساہی صاحب کی قتل کی سازج کا انکشاف ہوا تھا سرکاری طور پر وہاں پولیس گارڈ متعین کر دی گئی تھی اور وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی ساہی صاحب نے شگفتہ کو پناہ دینے کا اعلان کر دیا تو میری ایک بڑی الجن رفع ہو گئی اور میں ذہنی طور پر شنکر سے نابرد آزما ہونے کے لئے تقریباً امادہ ہو گیا رات کے تقریباً گیارہ بجے تھی سفدر ڈرائنگ روم میں سوفے پرج سو رہا تھا ٹرائنگ روم کے ساتھ والے کمرے میں انجوم اور شگفتہ محوے خواب تھی اصولاً اس وقت مجھے بھی سو جانا چاہیے تھا لیکن نیند مری آنکھوں سے کوسوں دور تھی میں نے سگرٹ سلگایا اور باہر برامدے میں گشت کرنے لگا جسم میں عجیب سے حرارت جاگی ہوئی تھی یہاں سے یخ بستہ ہوا نے مجھ پر کچھ زیادہ اثر نہیں کیا میرے ذہن کی افق پر شنکر کی منحو صورت ایک غوبار کی طرح چھانے لگی اس شخص سے پنجہ آزما ہو کر اس سے کیفر کردار تک پہنچانا میرا ایک درینہ خواب تھا تاہم کی رفتاری پیش کرنے کے بعد میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کس خواب کی تعبیر مل سکے گی اب آنن فانن حالات نے پلٹا کھایا تھا اور میں خود کو اپنے اس درینہ حریف کے روپ روپ پا رہا تھا مجھ اب تک جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کے مطابق شنکر کو تین ماہ بیشتر پہلی مرتبہ اسلام آباد کے سیکٹر جی تہیس میں دیکھا گیا تھا اسے چھناکت کرنے والا وفاقی پولیس کا ایک سینئر انسپیکٹر امداد علی تھا وہ موٹر سائیکل پر سوار تھا جبکہ شنکر ایک سرخ رنگ کے ڈانسن پر جا رہا تھا امداد علی نے کچھ دور تک شنکر کا پیشہ کیا لیکن پھر ایک چوراہے پر اسے کھو بیٹھا امداد علی محکمہ پولیس کا ایک قابل اعتبار شخص تھا اس کی طلاق کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا جیتے اس جیسے حصاص علاقے میں شنکر جیسے مجرم کی موجود کی نے ہر طرف خطرے کے گھنٹیاں بچا دی تین چار دن ضرور شور سے کاروائیاں ہوئیں لیکن شنکر کی موجودگی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا یہاں تک کہ تفتیش کرنے والے اہلکار ٹھنڈے پڑ گئے اور افسران یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ انسپیکٹر امداد علی کو دھوکا ہوا ہے دو ہفتے بعد ایک بڑے سرکاری احتدار نے شنکر کو لاہور ائرپورٹ پر دیکھا لیکن اس سے بیشتر کہ وہ اسے ٹھیک طرح پہچان سکتا وہ لوگوں کے حجوم مینکم ہو گیا اس سرکاری احتدار کی گواہی کے بعد پولیس کو پختہ یقین ہو گیا کہ بدنامے زمانہ شنکر شکرا ملک میں موجود ہے اور کسی خطرناک ارادے سے یہاں ٹھہرا ہوا ہے ساہی صاحب شنکر کے بارے میں گراہ قدر معلومات رکھتے تھے انہیں سلسلے میں اس طرح مباد طلب کیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ وہ شنکر کی گرفتاری میں متعلقہ پولیس کے مدد کریں ساہی صاحب نے اپنی نگرانی میں کئی مقامات پر چھاپے پڑھوائے مشکوک افراد کی پکڑ دھکڑ کی انٹرپول سے رابطہ کیا گیا لیکن ایک بھی نئی بات معلوم نہ ہو سکی اس طرح دو ماہ گزر گئے باخبر حلقوں میں سرہ سہمگی تو برقرار رہی لیکن تلاش کی سرگرمی مان پڑھنے لگی یہاں تک کہ چند روز پہلے میرے بیان نے ایک پر پھر اس سارے معاملے میں جان توڑا تھی میں نے شنکر کو نتیہ گلی کے میڈیکل سٹور سے نکلتے دیکھا تھا اور بہت قریب سے دیکھا تھا ساہی صاحب بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ میں شنکر کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا میری اطلاع کو وہما بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ شنکر کو اس سے پہلے پاکستان میں دیکھا گیا ہے یوں میری اطلاع کے فوراں بعد پولیس ایک پر پھر پوری تندہی سے متحرک ہو گئی تھی کہیں صحیح قصر اس پی جاوید کے قتل نے پوری کر دی اس قتل کی ڈانڈے بھی شنکر کی سرگرمیوں سے ملتے دکھائی دے رہے تھے میں اپنی سوچوں میں غلطان ٹیل رہا تھا جب کار کے ہارن نے چونکا دیا یہ فریال کی گاڑی تھی ہارن ایک بار بجا تو پھر بجتا ہی چلا گیا اب اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ گاڑی میں خود فریال ہی کہے میں نے گھڑی دیکھی ساڑھے گیارہ کا عمل تھا اتنی رات گئے فریال کیا کرنے آئی تھی یہاں گن میں نے بھاگ کر گیٹ خودا اور فریال کی گاڑی ایک فریال سے اندر آگئی انجن بند کر کے وہ بڑے اسمارٹ انداز میں نیچے اتری سفید شلوار کمیز پر اس نے سرخ رنگ کا ڈھیلا ٹھالا سویٹر پہن رکھا تھا کھنی بالوں کی پونی ٹیل کندوں پر پھدک رہی تھی رات کے ساڑھے گیارہ بجے بھی وہ صبح نو کی ترہ 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 تازہ نظر آ رہی تھی ہائی اللہ آپ جاگ رہے ہیں وہ مقصود انداز میں آنکھیں نچا کر بولی مجھے یقین تھا بلکہ پورا یقین تھا غزالہ جی کو دکھی کر کے آپ کبھی چین سے نہیں سو سکیں گے بندہ پوچھے کہ سکیم نے مشورہ دیا تھا آپ کو کہ غزالہ جیسی مہربان سے ایسا رویہ اختیار کریں توبہ ہے اللہ توبہ ہے برکی اور زرد مہری کی بھی حد ہوتی ہے میں ہوتی نہ غزالہ جی کی جگہ تو کبھی آپ کو معاف نہ کرتی زندگی بھر صورت نہ دکھاتی آپ کو برحال غزالہ جی کا دل بڑا نرم ہے مجھے یقین ہے آپ صدقے دل سے کوشش کریں گے تو وہ پسید جائیں گی کچھ سفارش میں بھی کروں گی آپ کے کچھ شفتہ بھی کرے گی بلکہ میرا خیال ہے آپ تو رہنے ہی دیں ہم دونوں خود ہی منالیں گی غزالہ جی کو آپ تو اناڑی ہیں نا کام سواریں گے تو اور بگر جائے گا آپ چپ کے بیٹھے رہیں ہم خود سنبھالیں گی دونوں وہ بولی تو نان اسٹاب بولتی ہی چلی گئی میں نے اس کی بات کٹی فریال جی آپ غلط فہمی دور فرمائی گے میں کسی پچتاوے میں یہاں تہل نہیں رہا نہ ہی میرے ذہن میں آپ کی غزالہ جی کا خیال ہے کچھ اور مسائل ہیں میرے لیکن بائی دوے آپ نس شب کے بعد یہاں کیسے نمدار ہو رہی ہیں وہ ناک سکوڑ کر بولی جب آپ اس نتیجے پر پہنچی چکے ہیں کہ میں اوٹ پٹانگ لڑکی ہوں اور میری کوئی کلت سیدھی نہیں تو پھر یہ سوال کر کے آپ خود کو اوٹ پٹانگ کیوں ثابت کر رہے ہیں میں نے سنجیدہ ہو تو وہ کہا فریال تمہارے پاپا کو معلوم ہو کہ تم اس وقت یہاں ہو تو وہ کیا سوچیں گے وہ بولی دیکھیں شاہ جہاں صاحب میں کئی بار عرض کر چکی ہوں کہ آپ میری فکر میں دبلے نہ ہوں میرے پاپا مجھے کچھ نہیں کہتے ہاں اگر آپ خواہ مخواہ میرے پاپا سے خوف کھاتے ہیں تو یہ اور بات ہے یعنی خوف کی گین میری ڈی میں نہیں آپ کی ڈی میں ہے اگر کلیر کر سکتے ہیں تو کر دیجئے میں گہری سانس لے کر ایک آرام کرسی پر ویٹ گیا کیا میں اس وقت آنے کا مقصد پوچھ سکتا ہوں بلکل پوچھ سکتے ہیں وہ بڑے تھسے سے ساتھ والی کرسی پر بیٹ گئی کہو میں نے آج جی سے کہا وہ بولی آج میں بہت خوش ہوں لیکن ساتھ ساتھ در بھی رہی ہوں بلکل وہی حالت ہے جو کوئی اہم میچ شروع ہوتے وقت ہوتی ہے سچی بات یہ ہے شاہ جہان صاحب میں آپ کو ایک بر پھر ایکشن میں دیکھنا چاہتی ہوں اسی جہانی استاد کے روپ میں جو ہر خطرے میں بلا جھجک خود پڑتا تھا جو لڑتا بھڑتا تھا پلڑتا چھپڑتا تھا ہنگامہ خیزی کرتا تھا اور جس مقام سے گزرتا تھا ایک کہانی چھوڑ جاتا تھا لیکن اس بات کا اندیشہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے شنکر جیسا خطرناک شخص ہیں میں نے پپا کی علمانی میں اس کی فائل دیکھی ہے بہت ڈر لگا مجھے یہ فائل پڑھ کر یوں محسوس ہوتا اس فائل میں کسی انسان کا نہیں درندے کا تذکرہ ہے پھر اب کیا کروں میں میں نے بیزاری سے پوچھا آپ کو ہماری خاطر بہت احتیاط کرنا ہوگی مثلاً کن کن کی خاطر میری خاطر شفتہ کی خاطر اور سب سے بڑھ کر غزالہ جی کی خاطر عجب اول جلول لڑکی تھی یوں بات کا رہی تھی جیسے واقعی کوئی محچ ہونے والا ہے میں پیڑ باندے بلے بازی کے لیے تیار بیٹھا ہوں اور وہ ایک پرستار کی حیثیت سے مجھے سنبھل کر کھیلنے کا مشور آتے رہی تھے میں نے سگرٹ کا گہرہ کشت لے کر کہا تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں واقعی اس کام کے لیے تیار ہوں کس کام کے لیے یہی شنکر کی گرفتاری میں مدد دینے کے لیے مجھے ایک سو دس فیصل یقین ہے کہ آپ یہ کام کریں گے اور ضرور کریں گے جناب اتنی کوڑ مغز نہیں ہوں میں سو میٹر سے کھلاڑی کو دیکھ کر اس کا ارادہ بھام لیتی ہوں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا آپ اس کام کے لیے آمادہ نہیں ہو چکے رکھیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر میرے سینے پر رکھ دیا اس کا شمکش میں وہ ایک بار پھر میرے بہت قریب آ چکی تھی میں مانتا ہوں سب کچھ مانتا ہوں وہ بولی اتنی آسانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی یہاں سے آپ کو تفصیل بتانا پڑے گی کیسی تفصیل اوف اللہ اسے ماتے پر ہاتھ مارا عجیب بے ڈھنگے آدمی ہیں اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ آپ نے شنکر کی تلاش میں پولیس سے تعاون کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یقین آپ کے ذہن میں کوئی پلان بھی ہوگا یعنی آپ کیسے تعاون کریں گے بندوق اٹھا کر اکیلے نکل کھڑے ہوں گے یا کسی لاش اٹھانے والے کو بھی ساتھ لے جائیں گے میرا مطلب ہے شنکر کی لاش پھر یہ کہ علل اعلان میدان میں کود پڑیں گے یا رازداری سے اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے جسمانی جہاد کریں گے یا اخلاقی نصیحت فرمائیں گے فریال کا سوال واقعی اہم تھا اس نے جس نکتے پر اونگلی رکھی تھی میں پچھلے ایک گھنٹے سے اسی پر سوچ بیچار کر رہا تھا ساہی صاحب نے مجھ سے بے شمار توقعات وابستہ کر لی تھی ان توقعات پر پورا اترنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنی تمام ترتبہ نائے پرویکار لاؤں میں نے نیا سیگرٹس لگا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور فریال کی حسین آنکوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس پی برکت کو جانتی ہو کیوں نہیں یہ برکت صاحبی شنکر کا کیس سینڈل کر رہے ہیں پچھلے ہفتے وہ ایک چھاپا مار پارٹی کے ساتھ نتھیا گلی کیا ہوئے تھے بلکل وہ ہی برکت صاحب میں نے تصدیق کی میرا خیال ہے کہ سائی صاحب مجھے عام اہلکار کی حیثیت سے برکت صاحب کی ٹیم میں شامل کر دیں گے میرا مطلب ہے کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل کے طور پر یوں میں برکت صاحب کے قریب رہ کر ان کا طریقہ کار دیکھ لوں گا اور جہاں میرے تعاون کی ضرورت ہوگی وہاں تعاون بھی کر پاؤں گا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ شنکر میری موجودگی سے لاعلم رہے گا فریال نے ماہر سراغ رساں کی طرح کنپٹی پر انگلے رکھی اس کا یہ انداز بلکل سائی صاحب سے ملتا چلتا تھا پھر سوچ لہے جب میں بولی آپ کا فیصلہ مناسب ہے آپ کی جگہ میں ہوتی تو غالباً اس نتیجے پر پہنچتی لیکن اس کام میں ایک دشواری ہے کیا؟ کیا آپ اس سے پہلے برکت صاحب سے ملے ہیں؟ نہیں بالمشافہ ملاقات تو نہیں ہوئی کل سائی صاحب نے ہیڈ کوارٹر میں ذکر کیا تھا اوہ اچھا اس نے ہونڈ سکیڑے پر حسب عادت ایک دم پٹڑی سے اتر گئی سویٹر کی آستی نے چڑھا کر ٹینس شوز کی تصمی کھولنے لگی کیا کر رہی ہو؟ میں نے بے اختیار پوچھا آج شام گیم کے بعد نہا ہی نہیں ہونا نہانی کو جی چاہ رہا ہے کیا؟ میں ہر سے تقریباً چیخ پڑھا ہاں نہانے کو جی چاہ رہا ہے بابا سستی سے چاہی ہوئی ہے آپ کے بات میں ایک شاور لے کر ابھی نکلاتی ہوں میں سٹھ پٹا کر رہ گیا رات کے بارہ بجے میری کمرے میں اور پھر میرے باتھروم میں شاور کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ عجیب آفت لڑکی تھی میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے اس وقت نہ ہوگی اتنی سردی میں یہاں گیزر وغیرہ نہیں ہے تھنڈا تھار پانی ہے اندر ہی پڑی رہ جاؤ گی وہ بولی بے فکر رہے ہیں آپ مجھے کچھ نہیں ہوگا تھنڈے پانی سے بڑی حرارت ہے میرے اندر حرارت کا لفظ اس نے بے انتہا معصومیت سے استعمال کیا تھا پہلے تو میں سمجھا وہ مزاگ کر رہی ہے لیکن وہ سنجیدہ تھی سچ مچ نہانے پر آمادہ نظر آتی تھی ساتھ والے کمرے میں میری چھوٹی بہن سو رہی تھی میں چکرا کر رہے گیا بہتر یہی سمجھا کہ اونچی آواز میں تقرار کرنی کے بجائے اس مسئبت کو اٹھا کر گاڑی میں پھینکا ہوں غالباً وہ میرا ارادہ بھاپ گئی تھی تیزی سے آگے بڑی اور دروازہ مکفل کر کے چابی گریبان میں پہنچا تھی جی نہیں آپ یہی رہیے کوئی ضرورت نہیں ہے کسکنے کی اب میرا پیوانہ سبر لبریز ہو چکا تھا میں نے سرد لیا جی میں کہا پاگل مت بنو فریال اپنی عزت کا نہیں تو کسی دوسرے کے عزت کا خیال کرو وہ چمکر بولی میرے شاور لینے سے آپ کی عزت کو کون سا مرز لاحق ہو جائے گا جی اکر مرد ہے نا دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں آ رہی ہیں ذہن صاف ہو تو کیوں گھبرائیں آپ میرے شاور لینے سے فریال شاہ پہ مجھے دیتو میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا نہیں دوں گی وہ ترکی بات ترکی بولی اب تمہیں یہ باتروم استعمال کر کر رہوں گی میں اس کروئیے پر حیران ہو رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سائی صاحب کی اس بے سروپا بیٹی کو کیسے ہینڈل کروں یکا جک وہ کھل کھلا کر ہنس دی چابی میرے حوالے کرتے ہو بولی دیکھا بخلا گئے نا مجھے خچا ہے آپ برکت صاحب کے ساتھ چل نہیں سکیں گے یکا جک مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ کوئی ڈراما کر رہی تھی اپنے چکراتے ذہن کو سنبھالا دیکھ کر میں نے پوچھا کیا کہنا چاہتی ہو وہ صوفے پر پھیل گئی کہنا یہ چاہ رہی ہوں جناب کہ برکت صاحب کے ساتھ رہنا آسان کام نہیں ہے اپنی طرز کے عجیب گورک دھندی ہیں محصوف اب دیکھیں میں نے کتنی غلط بات کی چاہت کے بارہ بجے ٹھنڈے ٹھار پانی سے نہانے کا ارادہ کیا وہ بھی آپ کی کمرے میں اور پھر آپ کو کمرے سے نکلنے بھی نہیں دیا ان تمام اہمکان و باتوں کے باوجود میں نے آپ کو ڈانٹا بھی بس سمجھ لیں یہ ایک مثال ہے برکت صاحب کے رویے کی وہ بھی ایسی ہی خرافات انجام دیں گے اور پھر آپ کو ڈانٹ بھی پلائیں گے وہ محاورہ ہے نا زبردست کاٹھیں گا پتہ نہیں کس پر بس وہی حال ہے برکت صاحب کا ان کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو لوہے کے آساب کی ضرورت ہوگی میں نے دل میں سوچا اے فتنہ پرور لڑکی جو شخص تیرے ساتھ ایک گھنٹہ گزار سکتا ہے وہ ہر عرضی آفت کا مقابلہ کر سکتا ہے شاہ یہی بات میں زبان سے بھی کہہ دیتا لیکن اچانک مجھے خوابوش ہونا پڑا قریب ایک کے فون کی گھنٹے بج اٹھی میں نے رسیور اٹھایا دوسری طرف صاحب تھے ان کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ابھی تک بستر سے دھور ہیں کہنے لگے شاہ جہاں میں نے کل تم سے اس وی برکت کا ذکر کیا تھا برکت آج علل صباح ایک اہم شخص سے پوچھ کچھ کرنے شیخو پرا جا رہا ہے اگر تم ساتھ جانا چاہو تو چلے جاؤ ہو سکتا ہے کوئی کام کے بات معلوم ہو جائے میرے پوچھنے پر صاحب نے بتایا کہ اس شخص کا نام مالک محمد ہے کافی عرصے قبائل علاقے میں رہا ہے اب یہاں شیخو پرا میں اس نے ایک بڑی گھوٹی بنائی ہوئی ہے اور پرابٹی کا کام کرتا ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ جرائم پیشہ لوگوں سے مالک محمد کے تعلقات ہیں اس پر قادر زمان سیج میل جول رکھنے کا شبہ بھی کیا جا رہا ہے میں نے کہا جناب اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی اصل حیثیت میں سامنے نہ آؤں بلکہ برکت صاحب بھی میری اصلیت سے بے خبری رہے تو بہتر ہے میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں کہ اگر مجھے کام پولیس علیکار کی حیثیت سے برکت صاحب کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے تو مناسب رہے گا صاحب صاحب جلد ہی میرا مددہ سمجھ گئے انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں پھر مجھے رنگ کرتے ہیں یہاں ہو سکتا ہے خود ہی آ جائیں فون بند کر کے میں نے فریال کو مجدہ سنایا کہ اس کے پاپا جانی خود یہاں تشریف فرما رہے ہیں اس کا ردی عمل میری منشاہ کے این مطابق تھا وہ کپرا کر جلدی جلدی جوتھے پہنے لگی اور گھنٹوں کی مصروفیت منٹوں میں سمیٹ کر وہاں سے نو دو گیارہ ہو گئے رات دن جیسے اس کے لیے ایک برابر تھے صاحب نے دوسری مرتبہ رات دو بجرنگ کیا انہوں نے بتایا کہ تمام انتظامات ہو گئے ہیں میں مرکزی تھانے کے ہڈ کانسٹیبل احسان الہی کی حیثیت سے برکت صاحب کے ساتھ جاؤں گا انہوں نے مجھے ایک شناختی نمبر بھی دے دیا اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ میرے سرکاری رائفل اور سفیج سلوار کمیز وہ ٹرائیور نسار کے ہاتھ مجھے بھیج رہے ہیں اس روز علل سوا چار بجے ہم دو کاروں پر سوار لاہور سے شیخو پورا روانہ ہوئے اس پولیس پارٹی میں ایس پی برکت اور انسپیکٹر باجبہ کے علاوہ سات اہلیکار تھے آٹھوں میں تھا جو اہلیکار تھا بھی اور نہیں بھی دیکھر تین کانسٹیبل حضرات کی طرح میرے پاس بھی بارہ بور کی آٹومیٹک رائفل تھی دو کانسٹیبل وردی میں تھے اور دو بغیر وردی کے جن میں ایک میں تھا جناب برکت صاحب کا مزاج ویسا ہے تندو تیز تھا جیسا سنا تھا وہ دہی علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک چہدری ٹائپ افیسر تھے قد تقریباً چھے فٹ تون تھوڑی سین نکلی ہوئی پور جسم اور کانوں پر بے تہاشا بال بات کرتے تھے تو موز سے پتھر چھڑتے تھے مرحال وہ ایس پی تھے اور اگر ایس پی تھے تو کوئی وجہ تھی سائی صاحب ان سے میرا غائبانہ تعارف کرا چکے تھے اس تعارف کے مطابق میں لیلیانی پولیس کا ایک ہونہار اور نڈا رائفل مین تھا کئی پولیس مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا اور ہر وقت جان ہتیلی پر لیے پھیرتا تھا اس متاثر کن تعارف کے باوجود ایس پی صاحب نے مجھے آغاز ہی میں اوے لمبو کہہ کر مخاطب کیا پھر طرز تخاتو بتدریج کرخت اور کسیلہ ہوتا گیا یہاں تک کہ شیخو پراغ نواہ میں پہنچتے پہنچتے وہ دوسرے ماہ تحتوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی روانی سے بھوتنی دا کہنے لگے بھوتنی دا ان کا تکیہ کلام بھی تھا ہر دو تین فکروں کے بعد بھوتنی دا ان کی گفتگو میں در آتا تھا مثلا راستہ بھوتنی دا لمبائی ہوتا جا رہا ہے وہ دیکھو اس بھوتنی دے بس وارے کو کیسے ماں کو بیچو بیچ چلا رہا ہے اور اس وقت پھوتنی دے اپنی طرح والی کھڑکی بند کر وغیرہ وغیرہ اس کی علاوہ بھی چند ایک گالیاں تھی جو وہ روانی سے دھرا رہے تھے ایسے بھرکت اور انسپیکٹر باجوا کے دربیان گاہے گاہے جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے پتا چلا کہ مالک محمد پر بڑا پکا ہارڈ ڈالا جا رہا ہے لیکن یہاں تھی اس طرح ڈالا جا رہا ہے کہ مالک محمد کی گرفتاری کو قادر زمان والے معاملے سے ندہ تھی نہ کیا جا سکے مالک محمد کو ایک ڈیڑ برس پرانے کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا جا رہا تھا اس کیس میں مالک محمد پر ایک امام مسجد کو اغوا کرنے خبص بیجا میں رکنے اور شدید جسمانی ضرر پہنچانے کے الزامات تھے امام مسجد کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں تھی اور پانچ سے ماہ بعد زخم خراب ہونے کے سبب وہ چل بسا تھا ہماری منزل شیخو پھرا سے تقریباً سات میل شمال کی طرف تھی درختوں میں گھرا ہوا یہ ایک نیم پختہ کسبہ تھا